سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ کس کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے پاک سال میں ایک بند بھی نہیں بنایا جا سکا دریائے چناب قیمتی ذرائع اراضی ہڑپنے لگا دریائے کٹاو سے سیکڑوں اکر زمین دریائے برد ہو گئی بستی نوناری جلال آباد کے مکین بری طرح متاثر کئی علاقوں کا زمینی رابطہ بھی قتم ہو گیا کٹاو میں تیزی سے ملتان شہر پر خطرے کی تلوار لٹکنے لگی ہے تمام پر صورتحال پر انتظام یا تعلق ہے ملتان میں دریائے چناب کا کٹاو تیزی سے جاری ہے جس سے سیکڑوں اکر زمین دریائے برد ہونے لگی ہے دریائے چناب کو کٹاو سکندری نالے کی قریب پہنچ گیا ہے جلال آباد بستی نوناری کے مکین دریائے کٹاو سے بری طرح متاثر ہو رہے ہیں جبکہ آم اور لیچی کے درجن و باغات تباہ ہو گئے ہیں اب یہ تین مہینے ہو گئے ہیں یہ پانی چل رہا ہے دریائے کٹاو سے کئی علاقوں کا زمینی رابطہ بھی ختم ہو گیا ہے جبکہ تمام تر صورتحال پر انتظام یا خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں علاقہ مکین پرائیویٹ ناکس کشتیوں سے سفر کرنے پر مجبور ہیں جس سے کوئی بھی بڑا حاصل رونما ہونے کا خطشہ ہے دریائے کٹاو کی وجہ سے کسانوں کی برسوں کی محنت ضائع ہو گئی ہے کئی ایکر زمینوں کے مالک اور غریب کسان بچے کچے باغات کو بچانے کے لیے پریشان دکھائی دے رہے ہیں میں اپنی زمینوں سے ہو کے آ رہا ہوں جو کبھی باغ ہوا کرتا تھا دوہزار چودہ میں آج وہاں پہ ریت ہے وہ چند سفیدے کے درخت ہیں زمین دیکھ رہے ہیں اس وقت فلڈ کے حالات دیکھ رہے ہیں اگر فلڈ نہیں آتا اس وقت تو پھر زمین کو سیدھا کر کے پھر کاشت کاری شروع کریں گے زیرے آپ زمینوں کے مالک مزدوری کرنے پر مجبور ہیں تو ایریگیشن ڈپارٹمنٹ نے بھی تمام تر صورتحال پر آنکھیں بند کر لی ہیں علاقہ مکین کہتے ہیں کہ دریائی کٹاو کو روکنے کے لیے پانچ سال میں ایک سپر بند بنایا نہ جا سکا انتظانیہ صرف باتوں کی حد تک کام کر رہی ہے کیمرامین ایڈی نواز کے ساتھ محسن المولت ملتان سلاوی صورتحال کی ہی بات کریں گے کوہ سلمان میں مسلسل بارشوں کا سلسلہ جاری ہے ندین آلوں میں تو غیانی کے باعث سلاوی ریلو کی وقفے وقفے سے آمد جاری ہے موزہ دائرہ بیٹا شرف موزہ مندرانی میں کٹاو جاری ہے ہنگلون فاصلہ کچ سراتی ماری جھنڈی کا چار روز سے تونسہ سے رابطہ منقطع ہے کٹاو سے درجنوں موازیات زیرہ آب آگئے ہیں موزہ خان کے پہاڑی علاقوں کوہ سلمان میں چار روز سے جاری شدید بارشوں کے بعد ندین آلوں میں تو غیانی آگئی جس کے بعد تونسہ کے درجنوں موزہ چاپ زیرہ آب آگئے ابھی پانی کے باعث کٹاو کا سلسلہ جاری ہے موزہ بنڈی، ٹب، لالو، مندرانی، دائرہ دین پناہ، بیٹ اشرف، جرہ، سنگی والا اور کوٹلا سمیت دریائیسن سے ملحکہ علاقوں میں کٹاو سے کسان پریشان ہے مارڈی، جھنڈی، سربل، ہنگلوں، فازلا، فازلا کچھ اور سرارٹی کا چار روز سے رابطہ منکتہ ہے جس کی وجہ سے قبائلی علاقوں کے مقین مشکلات سے دو چار ہیں مقامی انتظامیہ کے جانب سے سیلابی ریلو سنمٹنے کے لیے کسی قسم کے اقدامات نہیں کیے گئے آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ چولستان کی سہرائی وسطوں میں ہوگی تیل کی تلاش وزرعالہ پنجاب سردار اسمان بزدار کی زیرے سے دارت اجلاس میں بڑا فیصلہ پی پی ایل کو تیل کی تلاش کے لیے آرازی دینے کی منظوری حالیہ بارشوں سے ہونے والے نقصان پر اندازی پیکج کا بھی اعلان میں زمین کاشتکاروں کے لیے سرکاری آرازی کی آلاتمنٹ کی بھی منظوری دی زمین کی آلاتمنٹ کے لیے سکلوٹنی کمیٹیاں تشکیل دینے کی منظوری دی گئی منجاب کابینہ نے صادق آباد کے علاقے چولستان میں پی پی ایل کو تیل کی تلاش کے لیے آرازی دینے کی منظوری دی میٹرک اور ایف پی ایف ایف ایسی کے امتحانات کے لیے گریڈنگ سسٹم مرحل آوار متعارف کرانے کا فیصلہ کیا گیا پہلا مرحلہ نافذ کرنے کی منظوری دے دی گئی گریڈنگ سسٹم کے دوسرے اور تیسرے مرحلے کا جائزہ لینے کے لیے کمیٹی بھی تشکیل دی گئی حالیہ بارشوں توفان اور یعنی باری کے باعث کاشتکاروں کی فصلوں کو پہنچنے والے نقصان کے ایزالے کے لیے امدادی پیکش کی منظوری دی گیا دو ہزار پانچ سے منجمع دیلی الاؤنس دو ہزار تیرہ کی شرح سے بحال کرنے اور کیڑر پوسٹ پر دائینات سویل افسران کے لیے ایگزیکٹیو الاؤنس کی منظوری دی گئی سویل سیکرٹیریہ کے گیٹ ایک تا سولہ کے ملاثمین کے لیے بنیادی تنخواہ پر ڈیر گناہ کے تناسف سے خصوصی الاؤنس کی منظوری دی گئی اجلاس میں پنجاب کی پہلی سیاحتی پالیسی کی اصولی منظوری دی گئی پنجاب کابینہ نے کاشتکاروں کو لیس پر دی جانے والی آرازی کے مالکانہ حقوق دینے کا فیصلہ کیا جن کاشتکاروں نے اسی فیصد آرازی کو آباد کیا ہے انہیں مالکانہ حقوق دیے جائیں گے اور ملتان کے باسیوں کے لیے اچھی خبر ہے حکومت کا ولایت آباد میں جدید سہولیات سے آراستہ مدر کیئر ہسپتال تعمیر کرنے کا فیصلہ غلہ گدام کی ستائیس کنال سے زائد آرازی محکمہ سہت کے نام منتقل کی جائے گی ڈپٹی کمیشنر اور محکمہ سہت کی جانب سے بورڈ آف ریونیو کو سمری ارسال کر دی گئے کمت پنجاب کی طرف سے ملتان کو ملنے والے ساٹھ بیڈز کے مدر کیئر ہسپتال کی ترکیاتیس کیم پر کام شروع کر دیا گیا ہے محکمہ خوراک سے ستائیس کنال سولہ مرلے ارازی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو منتقل کرنے کے لیے پیپر ورک شروع کر دیا گیا ہے اس حوالے سے دو سمریہ تیار کی گئی ہیں محکمہ ہیلتھ نے فائل ورک مکمل کر لیا ہے یہ ستائیس کنال اور سولہ مرلے جگہ ہے اور اس میں انشاءاللہ طرح جو سکسٹی بیڈ کا یہ سٹیٹ آف آرٹ ہسپٹل بنے گا اور اس میں مدر ہیلتھ کے لیے اور چائلڈ ہیلتھ کے لیے تمام طرف فیسیلیٹیز انشاءاللہ طرح شامل ہوں گئے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آف آفورٹی کے چیف ایگزیکٹیو آفیسر ڈاکٹر منبر کا مزید کہنا تھا کہ شہر کے جنوب میں رہنے والے لوگوں کو بہتر طبی سہولیات کی فرہمی ممکن ہو سکے گی سٹیٹ آف آرٹ مدر کیر حسطال تعمیر کیا جائے گا ساٹھ بیڈز کے حسطال میں زچہ بچا کے حوالے سے تمام بنیادی سہولیات فرہم کی جائیں گی دو سمریز موڈ ہو رہے ہیں یہ ایک کمیشنر صاحب کی طرف سے گئی ہے ایس ایم ڈی آر کو کہ انہوں نے لینڈ پود سے لے کر ہیلتھ کے نام ٹرانسپر کرنا اور دوسری سمری جو ہے وہ ہم پرائمری اینڈ سیکنڈری کے طرور بھیج رہے ہیں سی ایم صاحب کو اپروول کے لیے کہ آئی ڈیپ کو ڈیپیوٹ کیا جائے کہ وہ یہاں ہسپیٹل بنائے ولایت آباد میں واقع غلہ غدام کی ستائیس کنال سولہ مرلے ارازی محکمہ سہت کو دی جائے گی غلہ غدام کو شہر سے باہر منتقل کیا جائے گا کیامرامین مختیار بلوج کے ساتھ رضا ملک ملتان اور روزانہ سو کیسز ڈی جی خان میں آوارہ کتوں کی دہشت پھیل رہی ہے تیچنگ ہسپتال میں کتے کے کارٹے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا ہے روزانہ کے بنیاد پر سو سے زائد افراد کی ویکسینیشن ہو رہی ہے ملدیاتی اداروں کی نااہلی شہری گھروں سے نکلنے سے گھبرانے لگے ہیں زیشان سبزر کے ریپورٹ دکھئے ڈی جی خان میں کتے کارٹنے کے واقعات میں اضافہ ہونے لگا بلدیاتی ادارے کتے مارنے میں ناکام ہو گئے تیچنگ ہسپتال دیرہ غازی خان نے روزانہ کے بنیاد پر آوستن سو افراد ویکسین کرانے ہسپتال آنے لگے صرف ڈی جی خان شہر میں ہی نہیں بلکہ زلہ راجنپور جانپور کو چھوٹا اور مظفر گھر سے مریضوں نے ڈی جی خان کا رخ کر لیا شہری کہتے ہیں اگر بلدیاتی ادارے اپنا کام ذمہ داری سے کریں تو قیمتی جانے کتوں کے حملے سے نحفوظ ہو جائیں حسنال کے عراض شمار کے مطابق 21 مئی سے 3300 ڈاگ بائٹ ویکسین میں سے 49 سو ویکسین باقی رہ گئیں سو کتے کے کاٹنے مریضوں کو تقریباً 35000 کی ویکسین روزانہ لگائی جانے لگی دو مہینے کے اندر 24 سو ویکسین لگائی گئی روزانہ کی بنیاد پر سو مریضوں کو 40 ڈاگ بائٹ ویکسین لگائی جانے لگی ہیں کیمرمن ریحان علی کے ساتھ زشان سبتر روحی ڈی جی خان پرمولتان کے سرکاری اور نجی ہسپتالوں میں طبی فضلے کو ٹھکانے لگانے کے لئے اقدامات نہ کافی ہیں مہکمہ محولیات نے تیس کے قریب ہسپتالوں کو نوٹس ازاری کر دیئے ہیں نشتر حکام نے بھی میڈیکل ویسٹ کو تلف کرنے کے لئے اقدامات تیس کر دیئے ہیں ملال نیاز کے رپورٹ دیکھئے ملتان کے سرکاری اور نجی ہسپتالوں میں طبی فضلہ کو تلف کرنے کے لئے انتظامات نہ کافی ہیں نشتر ہسپتال میں روزانہ تیس وارڈ سے کئی مند طبی فضلہ جمع کیا جاتا ہے جبکہ اس کو تلف کرنے کے لئے انسنوریٹر کی سہولت موجود ہونے کے باوجود ویسٹ روڈ پر نظر آتا ہے ڈپٹی ڈریکٹر مہکمہ محولیات علی مران کا کہنا تھا کہ تیس کے قریب ہسپتالوں کے حلاف کاروائی کرتے ہوئے نوٹسز جاری کیے گئے ہیں تمام لیورٹریز کی منیٹرنگ ہوگی اور طبی فضلہ تلف کرنے کے حوالے سے خطاہی برتنے اور ایس اوپیت کی حلاف برتی کرنے والوں کے خلاف کاروائی کی جائے گی دوسری جانب نشتر انتظامیہ بھی روحی پر خبر چلنے کے بعد ایکشن میں نظر آئی طبی فضلہ کو مناسب اقدامات کے ساتھ ٹکانے لگانے کے احکامات دے دیئے گئے ہیں ترجمان نشتر حسرتال ڈاکٹر امجد چانڈیوں کا کہنا تھا کہ مکمل کوشش کی جا رہی ہے کہ پیرامیٹرز کو فالوڈ کیا جائے ہم نے ایک ییلو روم بنایا ہوا ہے جس میں جو بیالوجیکل ویسٹ یا کیمیکل ویسٹ جو گندہ ہیزرڈس ہے جو انسانی زندگی کے لیے اس کو ہم وہاں پہ کولیکٹ کرتے ہیں انسینیٹر کی ہماری کپسٹی ہے ہنڈرڈ کیجی پر آور ہم اس کو خلط قسم کی چیزیں ان کو برن کر دیتے ہیں سرکاری اداروں کی جانب سے اقدامات کے دعوے تو کیے جا رہے ہیں پر دوسری جانب میڈیکل ویسٹ کو بیچنے کے حالے سے بھی سوال اٹھ رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ سرکاری ادارے اس حالے سے کس حد تک اپنی ذمہ داری نبا رہے ہیں کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر رضا ملک وکار گمل کے ساتھ بلال نیازی ملتان ملتان میں لکشری گھروں کے ٹیکس نادہ ہندگان کے خلاف بڑا شکنجہ تیار کر لیا گیا ہے ایف بی آر کی جانب سے ایک سو چار اہم شخصیات کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں نور حسین ڈیہر سابق ایمین خواجہ شراز محمود سابق رکن صوبائی اسمبلی نم ملک رفیق خر سمیت دیگر اہم شخصیات کے نام بھی شامل ہیں اقبال صادق کے رپورٹ دیکھئے لکشری گھروں کے ٹیکس نادہ ہندگان میں نام بھی سیاسی اور کاروباری شخصیات شامل ہیں رکن قومی اسمبلی ایمل سینڈیہر کے بھائی نور حسین ڈیہر لکشری ہاؤس کے ٹیکس نادہ ہندہ ہیں ان کے ذمہ بارہ لاکھ کا ٹیکس واجب الادہ ہے سابق ایمین فواجہ شراز محمود نو لاکھ کے نادہ ہندہ نکلے سابق ایم پی ایڈوکیٹ مولوی سلطان عالم کے ذمہ لکشری ہاؤس کا ٹیکس نو لاکھ سابق رکن صوبائی اسمبلی ملک رفیق خر کے ذمہ 6 لاکھ سابق ایم پی ایمین محفوظ ارائی 4 لاکھ 50 ہزار سابق صدر ہائی کورٹ بار مرزا عزیز اکبر بیگ اور معروف کاروباری شخصیت زبیر فاروق خان 6 لاکھ سنتکار خاجہ محمود ابوبکت 4 لاکھ 50 ہزار معروف مولیج ڈاکٹر عبدالرشید 4 لاکھ 50 ہزار زرائع کے مطابق ٹیکس جمع کروانے کی آخری تاریخ 30 جولائی ہے اس کے بعد تمام ٹیکس نادہ ہندگان کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی زخیرہ اندوزو کی آئی شامت ایف بی آر کی جنوبی پنجاک کے مختلف علاقوں میں کاروائی ہیں 38 ہزار سہزار چینی کے بوریاں پکڑنی چینی برامت کی جس کے بعد ایف بی آر چینی کے نون فائلر مالکان سے 10 فیصد سیلز ٹیکس اور انکم ٹیکس وصول کرے گا جبکہ فائلر مالکان سے صرف 10 فیصد سیلز ٹیکس ہی وصول کیا سائے گا ایف بی آر کو ممکنہ طور پر پکڑی گئے چینی سے ڈیڑھ کروڑ سے زائد کا ٹیکس اکٹھا ہوگا ریشنر کمیشنر کا کہنا تھا کہ تمام چینی مالکان نے بجٹ سے پہلے چینی وافر مقدار میں خرید کا سٹاک کر لی تھی چینی پکڑنے سے تین نئے افراد ایف بی آر کے ٹیکس نیٹ میں شامل ہو گئے ہیں ملتان کا چہری میں تنسیخ نکاح کے لیے آئے خاتون پر شوہر کے فائرنگ ملزم فرار ہو گیا خاتون نشتر ہسپتال منتقل کر دی گئیں پولس کے جانب سے ملزم کی گرفتاری کے لیے کاروائی شروع کر دی گئی ہے بستی لکوالا نواب پور کی رہائشی خاتون فاطمہ بی بی ملتان اور کہاں کہاں صفائی ہو رہی ہے کون سی مشینری خراب ہے اب سب کچھ مانیٹر ہوگا ایم ڈبلی ایم سی کی کارکردی کی بہتر بنانے کے لیے ریپٹی کمیشنر ملتان کا احسن اقدام کمپنی کی مانیٹرنگ کا ٹاسک انتظامی افسران کو سانتیا انتظامی افسر فیلڈ میں صفائی کی صورتحال چیک کریں گے ایڈی سیز اور ایسیز کمپنی کی افسران ستاف اور مشینری کی فیلڈ میں موجودگی کا جائزہ لیں گے صفائی کی صورتحال غیر حاضر ستاف اور خراب مشینری بارے رپورٹ تیار کریں گے ایڈی سیز کمیشنر ہیڈکوارٹر صبح اور شام کے اوقات کی رپورٹ تیار کریں گے یہ رپورٹ جوزانہ صبح دس بجے اور رات نو بجے رپورٹ کمیشنر کو پیش کی جائے گی رپورٹ کمیشنر و چیئرمنٹ ایم ڈبلی ایم سی نے کمپنی کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے یہ ٹاسک انتظامیہ کو دیا ہے پی ایچ اے ملتان پارکوں کی حدود سے تجاوزات کو پاک کرنے میں ناکام ہے متعدد پارکوں کی حدود میں تجاوزات تاحال موجود ہیں پارکوں کی خوبصورتی ماند پڑنے لگی ہے علی ریاس کے رپورٹ دیکھئے شہر اولیاء کی پارکوں کے باہر تجاوزات کا موجود ہونا پارک سینڈ ہورٹیکلچر اتھارٹی ملتان کی جانب سے کیے گئے ایک ہوکھلے دعویوں کا واضح ثبوت ہے ملتان کے مدنی پارک کے داہلی دروازی اور حدود میں تجاوزات موجود ہیں جس کی وجہ سے نہ صرف پارک کی خوبصورتی ماند پڑ رہی ہے بلکہ شہریوں نے بھی پارک کا روح کرنا چھوڑ دیا ہے شہریوں کا کہنا تھا کہ پی ایچے اور انتظامیہ کی جانب سے ان تجاوزات مافیا کے حلاف کوئی مستقل کاروائی نہیں کی گئی پارک کی حدود میں تجاوزات کی برمار سے پارک مارکیٹ کا منظر پیش کر رہا ہے شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ پی ایچے اور انتظامیہ تمام پارکوں کو جلدہ جلد تجاوزات مافیا سے پارک کرائے کیمرو میں نایم کریشی کے ساتھ علی ریاض ملتان بہاولپور کی موڈل سبزی منڈی میں سائیکل سٹین ٹھیکے دار کی جانب سے منڈی کے داخلی راستے پر رکاوٹیں کھڑی کرتی گئی ہیں خرید و فروخت کے لیے آنے والے شہریوں سمیت آہتی حضرات بھی شدید پریشانی کا شکار ہیں ایتھر لاشاری کی ریپورٹ دیکھیں موڈل سبزی منڈی بہاولپور میں خرید و فروخت کے لیے آنے والے شہری ان دنوں سائیکل سٹینڈ ٹھیکے دار کی جانب سے شدید پریشانی کا شکار ہیں شہریوں کے مطابق سائیکل سٹینڈ ٹھیکے دار منڈی میں داخل ہونے والی ہر سواری سے زائد پیسے وصول کر رہا ہے سبزی منڈی کے آرکیوں کا کہنا ہے کہ ٹھیکے دار کی جانب سے داخلی دروازوں پر رکاوٹیں لگا دی گئی ہیں جہاں ہر آنے والے سے پیسے وصول کیے جاتی ہیں یہ انہوں نے سارے دونوں گیٹوں کے اوپر اپنا چیک پوسٹ بنائی ہوئی ہے سبزی منڈی آل پاکستان میں کسی جگہ پر یہ بیریل نہیں لگے ہوئے یہاں پر انہوں نے یہ بیریل لگائے ہوئے ہیں اور اس کے ٹھیکے بولے ہوئے ہیں اور جو بھی ادھر انسان اندر آتا ہے اس سے کسی سے بیس روپے کسی سے پچاس روپے ہر بندے سے پیسے لیتے ہیں منڈی میں آنے والے شہریوں نے مطالبہ کیا ہے ملتان پل ٹھوکر پر کیمیکل ڈرم کا گودام شہریوں کے لیے عذاب بن گیا ہے کیمیکل ڈرموں کو دھوکر زہریلہ پانی خود ساختہ ہودی میں ڈالا جانے لگا شہری متعدد خطرناک بیماریوں کا شکار ہونے لگے ہیں محمد مقصود کی ریپورٹ دیکھئے ملتان کے علاقے پل ٹھوکر میں ایک اکڑ کے رکوے کر کیمیکل ڈرم کے گودام سے علاقہ مکین پریشان ہو کر رہ گئی کہتے ہیں عرصہ دراز سے یہ گودام یہاں موجود ہے جس کی وجہ سے ہیپارٹائٹس جلد اور دمہ جیسی محلک بیماریاں پھیل رہی ہیں علاقہ مکنوں کمزید کہنا تھا کہ محکمہ محولیات کے افسر بھی گودام ملک ملک ریاض کے ساتھ ساز باز ہیں ایک اکڑ سے زیادہ کے اکڑ جگہ پہ مشتمل ہے یہ ملک ریاض اس کا نام ہے اس کو ہم کہہ کے علاقہ مکین اس کو اتجابی کیا ان کے خلاف کوئی سنائی نہیں ہوئی ہماری ہم ڈی سی صاحب ملتان سے درخواست کرتے ہیں کہ اس کو فوراں ختم کیا جائے گودام سینکڑو کی تعداد میں کیمیکل کے ڈرموں کو دھو کر زہریلا پانی خود ساختہ بنائی گئی ہودی میں ڈال دیا جاتا ہے جو کہ علاقہ مکینوں کے پانی کے نلوں میں مکس ہو کر آتا ہے جس کے پینے سے علاقہ مکین بیمار ہو رہے ہیں جبکہ محکمہ محولیات کی جانب سے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے ڈرامک جلاتی ہیں یہاں پہ بہت ہی سانس لیں سائنس کی بیماری پیدا ہو رہی ہیں دھمے کی بیماری پیدا ہو رہی ہیں ان کو روکا بھی ہے یہ نہیں رک رہے ہیں محکمہ محولیات والے یہاں پہ آتے ہیں ان کی مٹھی یہ گرم کر دیتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں خموشی سے اور ہمارے یہاں جلت کی بیمارییں پھیل گئی ہیں ساری ہیپٹیٹس پھیل رہی ہے جلت کی بیمارییں پھیل رہی ہیں علاقہ مکینوں نے ڈیپٹی کمیشنر ملتان سے گودام کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ وہ سکھ کا سانس لے سکیں کیمرامین زاہد جمال کے ساتھ محمد مقصود ملتان آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ محکمہ نے رہوہ مالی سال 2018 تا 19 کے دوران ایک لاکھ پندرہ ہزار سزائد پراویٹ ڈیٹ ڈیفالٹر سے ایک ارب 45 کروڑ روپے کی وصولیاں کی ملتان سرکل میں ڈیفالٹر سے 30 کروڑ 91 لاکھ روپے وصول کر کے محکمہ خزانہ میں جمع کروائے گئے ہیں ڈیجی خان سے 17 کروڑ 89 لاکھ 30 ہزار روپے کی وصولیاں کی گئی ویہاری سے 11 کروڑ 24 لاکھ 50 ہزار بہاولپور سے 22 کروڑ سائیبان سے 9 کروڑ 27 لاکھ اور رہیمیار خان سے 17 کروڑ 19 لاکھ کی رکوری کی گئی مزفرگر بہاولنگر اور خانہ وال سے بھی سیکڑو ڈیفالٹر سے کروڑوں کی رکوریاں کر کے قومی خزانے میں پیسے جمع کروائے گئے ترجمان کے مطابق ڈیفالٹر کے کریکشن بغیر کسی رائط کے منقطع کر دیے جائیں گے ڈیپٹی کمیشنر بہاولنگر کی زیر استدارت اجلاس ہوا نہری پانی کی چوری روکنے سے مطالق اقدامات کا جائزہ لیا گیا اجلاس میں مختلف محکموں کے افسران نے شرکت کی اجلاس میں ڈیپٹی کمیشنر شعب خان جدون کا کہنا تھا کہ نہری پانی کی چوری ایک سنگین جرم ہے جسے روکنے کے لیے محکمہ انخان اور پولیس کی مربوط لاحے عمل کی ضرورت ہے ان کا مجید کہنا تھا کہ پڑے چوروں سے آنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا اجلاس میں اڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریوینیو سیف اللہ ساجد اسسٹنٹ کمیشنر حرون آباد عبدال جبار گجر اسسٹنٹ کمیشنر منچناباد راشد اقبال اسسٹنٹ کمیشنر فوٹا پاس احمد سلیم ڈی ایس پی لیگل محمد خان جویا انچان سپیشل برانچ اچھت زمان رتیکہ محکمہ انہار کے ایکسین ڈیسٹک پبلک پرسیکوٹر اور دیگر افسران شریک ہوئے ڈیپٹی کمیشنر نے محکمہ انہار پولیس اور انتظامیہ کے بہتر تعاون پر زور دیا اور ہر ماہ اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا سموکہ پر محکمہ انہار کی طرف سے پانی چوڑی سے متعلق رپورٹ بھی پیش کی گئی میاوالی کی خوبصورتی کے لیے انتظامیہ متحرک ہے بیوٹفیکیشن آف میاوالی پرگرام کے تحت تھل کنال کے دونوں اطراف شجرکاری گرین پیلٹ ریکنگ اور فوڈ سٹریٹ کے قیام عمل میں لائے جائے گا ڈیپٹی کمیشنر ڈاکٹر ناصر محمود بشیر بیوٹفیکیشن آف میاوالی پرگرام میں تھل کنال کے دونوں اطراف شجرکاری گرین بیلٹ ریلنگ اور فوڈ سٹریٹ کا قیام عمل میں لائے جائے گا انہوں نے ڈیویجنر فورسٹ آفیسر کو ہدایت کی کہ پانچ شام کے اندر جامعہ پلان تیار کر کے بجوائیں پروجیکٹ کا آغاز پچاس لاکھ سے کیا جائے گا اور ابتدائی طور پر فرنز میکمہ جنگلات کو فراہم کی جائیں گے پروجیکٹ پر عمل درامت مکمل طور پر ڈیویجنر فورسٹ آفیسر کی ذمہ داری ہوگی رحیم یار خان نے نوجوانوں کی خود اعتماد میں اضافے کے لیے آگاہی سیمینار امریکی سماجی خاتون و فری لانسر سنتھیا ڈی ریچی کہتی ہیں کہ اگر نوجوان نسل کو بہتر طریقے سے متحرک کیا جائے تو ملک بہ آسانی ترقی کر سکتا ہے آمیر بھٹی کی ریپورٹ دیکھئے امریکی سماجی خاتون و فری لانسر سنتھیا ڈی ریچی نے اگاہی سیمینار سے سب زہلاری پرچم لہرہ کر نہ صرف پاکستان سے محبت کا اظہار کیا بلکہ شرکہ کے دل بھی جیت لیے اس سے قبل امریکی خاتون نے سہرائی چولستان میں تاریخی مقام پتر منارہ کا بھی دورہ کیا اور شہریوں سے اگاہی حاصل کی امریکی خاتون کا کہنا تھا کہ پاکستانی جوت باصلاحیت ہے آپ کے لیے سب سے پہلے پاکستان ہونا چاہیے سیمینار میں صدوری ایف پی عثمان رضا سماجی رہنما احسن فرید الدین سمیت دیگر فلاحی تنظیموں کے اہدے داران اور نوجوانوں کی کسی تعداد شریک ہوئی اس موقع پر امریکی خاتون کا کہنا تھا کہ گزشتہ دس سالوں کے دوران اس ملک میں بہت سی اچھی اور بری چیزیں دیکھیں ہمیں اپنے ملکی اداروں کی عزت کرنی چاہیے عوام کو ان کی دہلیز پر سہولیات کی فرہمی ریاست کی ذمہ داری ہے اگر نوجوان نسل کو بہتر طریقے سے متحرک کیا جائے تو ملک بہ آسانی ترقی کے منازل تیہ کر سکتا ہے وفری لانسر سنتیارڈی ریچی کا مزید کہنا تھا کہ مغرب میں بیٹھ کر ہم سوچتی ہیں کہ پاکستان اچھا نہیں مگر حقیقت میں ایسا نہیں پاکستان ایک پور امن ملک ہے اور یہاں آ کر بہت خوشی ہوئی ہے کیمرمین ولیڈ بلوچ کے ساتھ آمیر بھٹی روحی رحیم یارخان اب آپ کو بتائیں کہ سونے کی اونچی اڑان ملتان کے سرافہ بازار ہوئے سنسان چھ سو روپے اضافہ کے ساتھ سونے کی فیتولا قیمت چوراسی ہزار دو سو روپے تک جا پہنچی ہے سنار اور خریدار دھونوں پر رشان ہیں اقبال صادق کے رپورٹ دیکھئے تان کے سرافہ بازار میں سونے کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطحہ پر پہنچ گئی چھ سو روپے اضافہ کے بعد نئی قیمت سوراسی ہزار دو سو روپے ہو گئی سنار کا کہنا ہے کہ جب تک دولر نیچے نہیں آئے گا سونا سستا نہیں ہوگا اور آئندہ آنے والے دنوں میں اس کی کوئی امید نہیں کاروبار تھپ ہوتا جا رہا ہے دوسری جانب سونا خریدنے آئے شیہریوں کا کہنا ہے کہ پہلے شادی بھی آ کے موقع پر کئی تولے سونا بنواتے تھے اب ایک تولے پر ہی انحصار کرنا پڑتا ہے پہلے تو ہم شادی بھی آ کے لیے دو تین تولے بنواتے تھے تو ہم ہمارے لیے ایک تولہ بنوانے بھی بڑا مشکل ہوگی ہے خریداروں اور دکانداروں نے حکومت سے ڈالر کی قیمت نہیں چلانے کی اپیل کی ہے اکبال صادق ملتان اور ابھی آپ کو بتائیں کہ وزرعالہ پنجاب کا ڈی جی خان میں صفائی کے ناقص انتظامات پر نوٹس شہر کی صفائی کے لیے سیکیٹری لوکل گورنمنٹ پنجاب کو خصوصی تاسک سومت دیا کیا ہے اس پر بات کریں گے بیورو چیف ڈی جی خان زیشان صفدر سے زیشان بتائیے گا دیرہ گازی خان کا سب سے بڑا چیلنج مانکہ کنال کی صفائی اب ممکن ہو پائے گی اس حوالے سے تمام اداروں نے سر جوڑ کر اس کے مطابق پراپر پلاننگ بھی شروع کر دی ہے کہ اس کنال کو اور دی جی خان کی صفائی کو کس طرح سے ممکن بنانا ہے اس حوالے سے سیکیٹری لوکل گورنمنٹ پنجاب مذہر اقبال مہار صاحب یہاں پہ خصوصی تاسک کے ساتھ دی جی خان پہنچے ہیں ایک ہفتہ پورا رہیں گے اور دی جی خان کی مانکہ کنال کو کس طرح سے بہتر بنانا اور اس کے ساتھ پورے شہر میں خوبصورتی اور سیوریج اور گنگی کے مسائل کس طرح سے دور ہوں گے اس حوالے سے مذہر اقبال مہار صاحب سے ہم بات کرتے ہیں سر آج کے روز آپ نے میٹنگ کی تمام ادارے آپ کے ساتھ موجود تھے اور آپ کے پاس ایک ہفتے کا ٹائم ہے اور اس ایک ہفتے میں آپ نے کیا کیا ایکٹیوٹیز کرنی ہے اور کس طرح سے اس ٹاسک کو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے سیویک ایمنٹیز اور شہروں میں جو شہری سہولیات ہیں ان کو فرام کرنے میں جو ہمارا سٹاف ہے مستوریٹی کی طرح وہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے تو چونکہ چناب سیم صاحب عثمان عمر صاحب مزدار کی خصوصی ادایت تھی کہ یہاں پہ آکے ان امور کو جو کہ چل رہے ہیں ان میں زیادہ تیزی اور بیٹرمنٹ لائی جائے تو اس کے لیے ہم نے پلان ترتیب دے دیا ہے اور میں نے تمام آفیسرز کے ساتھ میٹنگز کر رہا ہوں دو تین دن سے انشاءاللہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں اور آئندہ دو تین دن میں اس میں خاطر خواہ اضاف ہوگا جی بالکل ہمارے ساتھ مشیر سیاحت اور چیئرمن پی ایچ ای ڈی جی خان بھی موجود ہیں انیف خان پتافی صاحب ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں اس سے پہلے میں شکر گزار ہوں وزیر اللہ پنجاب عثمان بزدار صاحب کا جن کی ہدایت پہ مزر اقبال صاحب ڈیرہ غازی خان پہنچے ہیں سب سے بڑا چیلنج ہے ہمارے لئے مانکہ کینال مانکہ کینال جس میں پورے شہر کا سیورج کا پانی جاتا تھا انشاءاللہ تمام ادارے مل کے اس وقت مانکہ کینال کی صفائی پہ لگے ہوئے ہیں مانکہ کینال کو ہم نے لہور طرح پہ بنانا ہے اور آج میٹنگ میں ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا ہے کہ اس کو لہور طرح پہ ون وے روڈ بنائیں گے جس طرح لہور میں اگر ٹھوکر نیاز بیگ پہ آپ جائیں تو ون وے روڈ ہوتے ہیں اس کو بھی انشاءاللہ ون وے روڈ بھی بنائیں گے اور اس کو خوبصورت بھی پی اچ اے اس کی دونوں سہیڈوں کو خوبصورت بھی بنائے گی اور اسی طرح دیرہ غازی خان شہر میں انکروچمنٹ کا خاتمہ کریں گے دیرہ غازی خان میں اب شروع ہونے جا رہا ہے گرینڈ آپریشن جس میں تجاوزات کے خلاف اور اس کے ساتھ جو دکاندار یا جو لوگ گندگی وغیرہ پھیلاتے ہیں اور ڈس بین میں وہ اپنا گند ٹھیکانے نہیں لگاتے ان کے خلاف بھی سخت پہ سخت کاروائی کی جائے گی اور اس کے ساتھ اس حوالے سے مارکہ کنال پہ موجود جو دکاندار ہیں یا ریڈی بان ہیں ان کو نوٹسز بھی جاری کر دیے گئے ہیں کہ جلد سے جلد وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں اور وہاں سے اپنی ریڈیاں اور تجاوزات ہٹا لیں ورنہ ان کے خلاف سخت سے سخت کاروائی ہوگی اور یہ ایک ہفتہ جو یہاں پہ دیا گیا ہے مختلف افیسران کو اس کے بعد کارکرگی کا جائزہ لیا جائے گا اگر کسی افیسر نے اپنا کام ٹھیک سے نہ کیا تو اس کے خلاف کانونی کاروائی کی جائے گی بہت شکریہ عزیز شانس افضر آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہاول نگر سے اہم خبر شامل کریں گے نہر کو نقصان پہنچانے سے روکنے پر باثر زمینداروں کا بیلداروں پر تشدد باثر افراد فضل قاسم جویا کا سرکاری ملازمین پر تشدد چک مدرستہ کے قریب ملازمان نے پورٹ باب کنال میں موحشی داخل کیے بیلداروں نے نہر کا کنارہ ٹوٹنے کے پیش نظر منع کیا تھا ملزمان نے تیش میں آ کر بیلدار حسن اور یوسف پر تشدد کیا میاوالی چیرمند قائمہ کمیٹی براہ دفاع امجد علی خان کا ڈی ایش کیو ہسپتال کا دورہ ہسپتال کے مختلف شبجات کا معاینہ کیا اور مریضوں سے سہوری آدبارے دریافت کیا اختر مجاز کے ریپورٹ دیکھئے جرمند قائمہ کمیٹی براہ دفاع امجد علی خان نے ڈی ایش کیو ہسپتال میں آوالی کا دورہ کیا اور مریضوں سے سہوری آدبارے دریافت کیا انہوں نے مریضوں کی شکایات پر ایم ایس کو سرفراز نامی اٹینڈن کو موطل کرنے کی ہدایت کی ایم ای نے کہا کہ ڈی ایش کیو کے مسائل جل حل کر لیے جائیں گے کچھ منیجمنٹ پرابلمز آ رہی ہیں کچھ ایچ آر کے ہمارے ایشوز ہیں کچھ پیشنٹ نے کچھ میڈیسن کی بھی پرابلمز بتائی ہیں تو ابھی ایڈمسٹریشن کو ہدایات دی گئی ہیں کہ ان کو پراریٹی پر حل کریں میں نے امجد علی خان نے مزید کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے حکومت ایڈوکیشن اور صحت کے شعبے میں بہتری لانے کے لیے کوششہ ہے لی ایش کیو ہسپتال کو مزید مشینری بھی مہیا کی جائے گی ایلتھ اور ایڈوکیشن یہ گورنمنٹ کی پراریٹی میں ہے کہ ہم نے ہر صورت انشور کرنا ہے کہ اس میں بہتری لائیں تاکہ لوگوں کے واقعہ تن لگے کہ ہم ان کے ہیں ایم ایم جد علی خان نے مزید کہا کہ وہ ڈی ایش کیو ہسپتال کا اچانک دورہ کرتے رہیں گے تاکہ ملازمین کے مریضوں کے ساتھ برطاو کا پتہ چل سکے کیمرمن وسیم اختر کے ساتھ اختر مجازمی آوالی آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ چیئرمن پنجاب لینڈ ریکارڈ آتھارٹی احمد علی دریشک نے ڈی جی خان کے آرازی ریکارڈ سینٹر کا دورہ کیا دیشان صفدر کے ریپورٹ دیکھئے چیئرمن پنجاب لینڈ ریکارڈ آتھارٹی سردار احمد علی دریشک نے ڈی جی خان کے آرازی سینٹر کا دورہ کیا چیئرمن پی ایل آر اے احمد علی دریشک نے آرازی سینٹر میں عملے کی حاضری چیک کی چیکنگ کے دوران دو ملازمین کو غیر حاضر پانے پر شوکوز لیٹر جاری کرنے کا حکم دے دیا رازیو سینٹر کے آئے سائلین کی شکایات سنی تو سائل کے جانب سے ملازم پر رشوت کا الزام لگایا گیا جس پر ملازم کو ڈبل پیسے واپس کرنے کے ساتھ شوکوز نوٹس پر جاری کیا احمد علی دریشک کا کہنا تھا کہ پنجاب لینڈ ریکارڈ آثورٹی میں رشوت خوروں کو معافی نہیں میرے گی احمد علی دریشک نے دفتر میں انتظامات چیک کیے اور انچارج رازی سینٹر کو معاملات ٹھیک کرنے کے احکمات چاری کیے کیمرمن ریحان علی کے ساتھ زشان صفدر روحی ڈی جی خان بہاول پور میں کمیشنر گرلز گائیڈ کیچئر پرسن پی ایچے سی میٹنگ ملاقات کا احوال جانی ہے طیب صیف کے رپورٹ میں بہاول پور میں بیس سال سے ویران پڑے گرلز گائیڈ ڈیویجنر دفتر کی بھی سنی گئی اب پی ایچے گرلز گائیڈ کے دفتر کو سرسبز بنانے کے لیے وہاں کام کرے گا چیر پرسن شہلہ حیثان نے ٹیم کے ہمراہ گرلز گائیڈ دفتر کا دورہ کیا پی ایچے ٹیم نے گرلز گائیڈ کے ساتھ مل کر دفتر اور اس کے بعد کو خوبصورت بنانے کے لیے پلان آف ایکشن ترطیب دیا شہلہ احسان کا کہنا تھا کہ پہلے مرحلے میں دفتر کے وسیع اور اس باغ میں غاس اور افطراف میں پھول لگائے جائیں گے دوسری جانب ڈاکٹر مزمل بھٹی کا کہنا تھا کہ پی ایچے کی کافشوں سے گرلز گائیڈ ایک دفتر پھر متحرک ہونے جا رہا ہے انہوں نے ہمیں بہت اچھے طریقے کے ساتھ اپنے اس میں معاملات میں ہمارے معاملات میں انہوں نے ہمیں شامل کیا ہے اور ہمیں ہر طرح سے سپورٹ کر رہی ہیں ان کا کہنا تھا کہ گرلز گائیڈ سینٹر کے باغ سرسبز ہونے سے علاقہ بھر کی خواتین کی تفریق کے لیے ایک اچھی جگہ میسر ہوگی اور گرلز گائیڈ کو بھی اپنے ایونٹ منقد کرانے کے لیے کسی اور جگہ کا انتخاب نہیں کرنا پڑے گا کامرمن اکرم شاہین کے ساتھ طیب سیف بہاولپور ڈپٹی کمیشنر بہاولپور اور ڈھاریکٹر زہرات کی جانت سے دیگر علاقوں میں ایٹی ڈی دل کی موجودگی تشویش نہ قرار دے دی گئی ہے محمود زہیر کی ریپورٹ دیکھئے بہاولپور کے علاقوں میں موجودگی کو ڈپٹی کمیشنر شوزب سعید نے تشویش نہ قرار دے دیا کہتے ہیں یمن اور عرب ممالک کی جانب سے آنے والا ٹڈی دل کے خاتمے کے مکمل انتظامات کیے گئے ہیں عام پھرنے والے ٹڈی دل سے کوئی خاص خطرہ نہیں لیکن جھنڈ کی صورت میں رہنے والے ٹڈی دل کے خلاف ٹیمیں تیار ہیں ان کا کہنا تھا کہ کاشکار پریشان نہ ہو پنجاب لیول پر ٹڈی دل پر سپریگ کے حوالے سے لہور میں جہاز تمام روجسٹک سپورٹ کے ساتھ تیار کھڑا ہے خدا نہ خواستہ آئے تو ہماری جو رسپونس ٹیم ہیں وہ بالکل تیار ہیں ہم لوگ پیسٹ سکاوٹنگ بھی ہماری جاری ہے ٹیمیں ہر جگہ پر جاری ہیں نمبرداروں کے ساتھ لوکل لوگوں کے ساتھ رابطے ہیں کنٹرول روم بن گیا ہے کسی بھی جگہ پر کوئی اس طرح کی چیز نظر آتی ہے فوراں ہمیں رابطہ کیا جاتا ہے ہمیں انفرمیشن ملتی ہے ہم متعلقہ داروں کو بتاتے ہیں ان کی ٹیمز وہاں جاتی ہیں چیک کرتی ہیں سپریے کرتی ہیں وافر مقدار میں موجود ہے اور ٹیمیں بھی ہر جگہ متحرک ہیں محکمہ ذرات کی جانب سے کاشتکاروں کی فصلوں کو تباہی سے بچانے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں اور چولستان میں بھی کاشتکاروں کی فصلوں کو ٹڈڈی دل کے حملے سے بچانے کے لیے انتظامات کیے جانا قابل تعریف ہے کیمرمن فراز حمیق کے ساتھ محمود زہیر بہاولپور اور رحیم یار خان کے کسانوں کے لیے اچھی قبر ہے زرائی ماہر جمیل الرحمان کہتے ہیں کہ گزشتہ رات کی بارش کسانوں کے لیے رحمت بن کر بڑتی ہے رحیم یار خان میں گزشتہ رات کی بارش سے جہاں گرمی کا زور ٹوٹنے سے شہریوں کے جہرے کھل اٹھے وہیں یہ بارش کسانوں کے لیے بھی کسی رحمت سے کم نہ تھی زرائی ماہرین جمیل الرحمان کا کہنا ہے کہ ایک ہی ہفتے میں دوسری مرتبہ ہونے والی بارش فصلوں کی پیداوار میں اضافہ کرے گی زلہ میں سب سے زیادہ کاشت کی جانے والی فصل کپاس کی ہے کپاس کی فصل پر بارش کے بعد سفید مکھی، مائرس اور تھرپس جیسے کیڑوں کے حملے کم ہوں گے کپاس اور گنے کی فصل میں پانی کی کمی بھی پوری ہو گئی ہے بارش کے پانی سے پھلوں کے بادشاہ عام کی رنگت، سائز اور مٹھاس میں بھی واضح طور پر مصبت اثرات دیکھنے میں آئی ہیں جمیل الرحمان کا مزید کہنا تھا کہ اگر فصلوں پر بروقت کھا دیں سپری اور ذری عدویات کا استعمال کیا جائے تو فصلوں کی پیداوار میں مزید اضافہ دیکھنے میں آئے گا کیمرمین انور سحیل کے ساتھ عامر بٹی روحی رحیم یار خان اور کھیل کے میدان سے خبر یہ ہے کہ بہاولپور میں پہلی بار میس رسلنگ چیمپنشپ کا انقاد ایونٹ میں لڑکوں کے بارہ جبکہ لڑکیوں کے آٹھ کلافز نے شرکت کی سن پہ نازف نے اس کھیل کو بہترین قرار دیا اتھرڈا شاری کی ریپورٹ دیکھئے کون کتنے پانی میں ہے بہاولپور کے نوجوانوں کو اپنی طاقت دکھانے کے لیے پہلی بار میس رسلنگ چیمپنشپ کا انقاد کیا گیا جس میں لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیوں نے بھی اپنی طاقت دکھائی اور مدے مقابل کو پچھاڑ دیا انسان کو اسے بندہ ریفریش رہتا ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے یہ سائی چیزیں جو ہیں ایونٹ کا انقاد میس رسلنگ اسوسییشن اور آئی ایل ایم کالج کے اشتراک سے کیا گیا ارگنائزر کا کہنا تھا کہ پہلی بار اس کیل کو پاکستان میں مطارف کروایا ہے جس کا بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے ٹیکنیکل سکول بہاولپور میں ہونے والے ایونٹ میں لڑکوں کے بارہ جب کہ لڑکیوں کے آرٹ کلب نے شرکت کی نمائی پوزیشنز لینے والوں میں نامات تقسیم کیا گئے کیامرامین اکرم شاہین کے ہمراہ اثر لا شاری روحی بہاولپور اور اس کے ساتھ ہی نیوز ٹوڈیو سبھی تک کے لیے اتنا ہی ایک بریک کے بعد ہیڈ لائن